بسم اللہ الرحمن الرحیم اقامہ ایکسپائر ہے اپنے وطن واپس کیسے جائیں اور پھر سعودی عرب واپس کیسے آئیں کرونا وارث کے وجہ سے سعودی عرب میں ابھی تک بین الاقوامی سفر پر پابنیا آئید ہیں تحال اس بارے میں حسنی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک پروازیں بحال ہوں گی سعودی عرب کے موجودہ حالات کے بارے میں بے تھاشا دوستوں کے ذہن میں سوالات ہیں ہم کوشی کریں گے ان کے لیگل طریقے سے جواب دیے جائیں دوست کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے واپس اپنے ملک جانا ہے کوئی معلومات دیں کس طرح واپس اپنے ملک جا سکیں جس کا جواب ہے سعودی عرب میں کرونا وارث کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت مقامی اور بین الاقوامی سفر پر پابندی آئید کی گئی تھی تاہم اندھو نے ملک سفر پر پابندیاں ختم کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سفر کی اجازت دے دی گئی ہے بین الاقوامی سفر پر تحال پابندی برقرار ہے سعودی حکومت کے جانب سے اودہ یعنی واپسی کے عنوان سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایک منصوبہ مرتب کیا گیا تھا جس کے ذریعے سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن کو واپس جانے کے لیے خود کو ریجسٹر کروانے کی سہولت فرام کی گئی تھی اودہ پروگرام کا بنیانی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تارکین جن کی حکومت اپنے شہریوں کو واپس بلانا چاہتی ہے ان سے معاملات اے کر کے انہیں سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ ان کے ملکوں میں کیا جا سکے علاوہ دین پاکستانی سفارت خانے اور کانسلیٹ کے جانب سے بھی ہم وطنوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے سفارت خانے کے مطابق اب تک تقریباً بیس ہزار سے زائد ہم وطنوں کو ان کے وطن دروانا کیا جا چکا ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور اب واپس اپنے وطن کیسے جائے جائے آپ نے خود کو اودہ پروگرام میں ریجسٹر بھی نہیں کروایا تو سب سے پہلے آپ بزاعت داخلہ کی ویب سائٹ پر اپشر ایک آنڈ میں دیئے گئے اودہ پروگرام میں خود کو ریجسٹر کرائیں بعد ازاں کانسلیٹ سے رہو کر کے اپنے موکنگ کرا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی اقامہ کب ایکسپائر ہوا تھا کیا آپ فیملی کے ساتھ مقیم ہیں یا نہیں اگر آپ موجودہ صورتحال میں یعنی کرونا وارس کے وجہ سے آئیت کی جانے والی پابندی کے دوران آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوا تھا اس صورت میں مارچ میں شاہی فرمان کے تحت تمام کارکنان کا تین ماہ کے لئے مفت اقامہ تجید یعنی رینیوگ کر دیا گیا تھا اس طوران خود کو اودہ پروگرام میں ریجسٹر کرانے یا کانسلیٹ سے رجوع کیا جا سکتا تھا اب جبکہ سعود حکومت کی جانب سے دوبارہ شاہی فرمان کے تحت تمام گھرمکیجر کے اقامیں مارچ میں ایکسپائر ہو گئے تھے ان کی مفت تینیول یعنی تجید کی جا رہی ہے اس صورت میں آپ کا اقامہ بھی اس قانون کے تحت تجید ہو سکتا ہے یعنی رینیوگ ہو سکتا ہے اگر آپ پر کسی قسم کی قانونی بندش نہیں تو موجودہ شاہی فرمان کے مطابق آپ کے اقامہ بھی تین ماہ کے لیے تجید یعنی رینیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ فوری طور پر واپسی کے لیے اوبدہ پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں وطن واپس جانے کے لیے سفارت خانے یا کانسلیٹ سے رجوع کر کے ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے پاکستان کانسلیٹ اور سفارت خانے میں ویلفیر کا شعبہ موجود ہے جو ہم وطنوں کی ہر ممکن امداد کرتا ہے آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر اسفارت خانے یا کانسلیٹ کے شعبہ ویلفیر سے رجوع کر کے انہیں اپنی مشکلات سے آگاہ کریں تاکہ موجودہ شاہی فرمان کہتا ہے آپ کی مشکل حل کی جا سکے ایک دوست کا سوال ہے کہ سعودی عرب سے جو افراد کرونا بہران میں واپس جا رہے ہیں ان کے ویزے ختم ہو گئے تھے کیا دوبارہ نئے ویزو پر واپس آ سکتے ہیں اس کا جواب ہے کرونا بہران کے وجہ سے حالات اکثر تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر ابھی تک پابندی ہے اس لئے حالات کو دیکھتے ہوئے شاہی فرمان کے تحت ان تمام افراد کی ویزوں کو تین ماہ کے لئے مفت بڑھانے کی احکامات چاری ہو چکے ہیں شاہی احکامات پر عمل درامت کے لئے طریقہ کار کا تائین جلد ہی کر دیا جائے گا جس کے بعد آپ کا ویزہ کار آمد ہو جائے گا اسی طرح نئے ویزے پر آنے کی کوفت سے بچ سکیں گے جہاں تک آپ کا سوال ہے اس بارے میں موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب حالات نارمل ہو گئے اور سفر پر آئیت پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو قوانین بھی اس کے مطابق مرتب ہو گی ہنگامی صورتحال میں سابقہ قوانین پر عمل نہیں ہوتا اب جبکہ شاہی حکامات کے تحت اقامہ اور خروج وعودہ کی مدت میں تین ماہ کا ضافہ کر دیا گیا ہے تو مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے امید ہے کہ جلدی حالات نارمل ہو جائیں اور معمولات زندگی حسب سابق بحال ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرتے ہیں اور جو نئے دوست ہمارے چینل پر آنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو بروقت ملتے رہے دوستو ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں